ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور وہ جو بیل آئیکن رائٹ بوٹم جو اسے دبانا مت پھولئے گا اور اس کے علاوہ اگر آج کے میچ کی آپ جو کہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جا رہا ہے اس کی لائف سٹریمیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں تین لنکس شیئر کر رہا ہوں ویڈیو کی ڈسکرپشن پہ وہ آج اس پہ آپ آج کے میچ کی لائف سٹریمیں دیکھ سکتے ہیں میں سب سے پہلے تو سیمی فائنلز کا جو سیناریو اس وقت بن رہا ہے اس پہ بات کروں گا نیوزیلینڈ کی ٹیم اس وقت ٹاپ پہ ہے اور جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جو پہلا میچ تھا ٹورنمنٹ کا انہوں نے بہت برے طریقے سے ہرایا انگلینڈ کو اور اپنا رنڈیٹ جو اس کو کیا مضبوط اور ابھی تک وہ لگاتار چار میچز جیتے ہیں اسی طرح انڈیا کی ٹیم بھی جو ہے وہ چار میچز لگاتار جیتی ہے میرے خیال میں انڈیا کی ٹیم جو ہے وہ کوشش کرے گی نیوزیلینڈ کو سیمی فائنلز میں آوائیڈ کرنے کی کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت چوتھے نمبر پہ ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے علاوہ انگلینڈ کی کیا پوزیشن ہے اس وقت ہیڈ ٹو ہیڈ اگر دیکھا جائے تو انڈیا اور نیوزیلینڈ سیون ٹو ہیں یعنی سیون میچز جو ہیں وہ نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں اور انڈیا نے تقریباً ٹو میچز لیتے ہیں اس کے علاوہ اگر پاکستان اور آسٹریلیا کا ہیڈ ٹو ہیڈ دیکھا جائے تو ہمیشہ سے آسٹریلیا کے گینس کچھ ایسا رہا ہے کہ نوک آؤٹس میں جو ہے وہ پاکستان ہار جاتا ہے آسٹریلیا سے جبکہ گروپ میچز میں پاکستان کی پرفارمنس بہت بہتر ہے آسٹریلیا سے تو بینگلورو کی جو پچھ ہے اسے بیٹنگ پیراڈائز کہا جا رہا ہے اور ایک بار پھر سے جو ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ فیلڈنگ کرے گی تاکہ ان کو پتا ہو کہ انہوں نے کتنے رنڈ چیز کرنے ہیں اور گراؤن بھی چھوٹا ہے تو سٹیٹس کچھ اس طرح ہے کہ جو ٹیم ایچ زیادہ تر ٹاوس جیتی ہیں وہ پہلے فیلڈنگ کرتی ہیں اور اس کے علاوہ میں بات یہ بھی کروں گا کہ انڈیا جو ہے وہ جو گروپ جو ہے اس کو ٹاپ کرنے کی اس لئے کوشش کرے گا کیونکہ انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ نیوزیلینڈ کو جو ہے وہ سیمی فائنل میں فیس کریں اس کے لئے اس کے لئے اگر وہ ٹاپ کرتے ہیں اور اگر سیکنڈ یا تھرڈ میں نیوزیلینڈ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی آوائٹ کر جائیں گے اور کود بھی وہ آسٹریلیا پاکستان یا ساؤتھ ایفریکہ یا انگلینڈ جو ہے ان سے سیمی فائنل کھیلیں گے جبکہ اگر پاکستان فورت پہ فینش کرتا ہے کیونکہ پاکستان کے ابھی تقریباً مزید چھے میچز ہیں اور اگر پاکستان آسٹریلیا سے میچ ہار بھی جاتا ہے تو تب بھی پاکستان کا چانس ہے کہ اگر وہ اپنے جو تین امپورٹن میچز ہیں انگلینڈ نیوزیلینڈ اور ساؤتھ ایفریکہ میں سے دو جیت جاتے ہیں اور اس کے علاوہ افغانستان اور بنگلہ دیش سے جیتے ہیں تو ان کے ٹوٹل ٹویل پوائنٹس ہوں گے جس پہ اگر رن ریٹ وہ اپنا اچھا رکھتے ہیں تو وہ فورت جو ہے نمبر پہ فینش کر سکتے ہیں جس کا مطلب اگر انڈیا ٹاپ پہ فینش کرتا ہے تو جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہوگا جبکہ اگر انڈیا سیکنڈ نمبر پہ فینش کرتا ہے تو پھر انڈیا کا میچ جو ہے وہ سی تھرڈ نمبر کے ٹیم سے ہوگا جو بھی جو بھی گروپ سٹیجز پہ ہوگی تو سیچویشن بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور کچھ بھی پریڈک کرنا اس وقت جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے ٹورنمنٹ آگے جا رہا ہے انجریز کا بہت زیادہ جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے جیسے ہاردک پانڈیا کو آج انجری ہو گئی ہے اور روحط شرما جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی انجری جو ہے وہ سیریس نہیں ہے اس کے لئے وہاں فخر زمان جو ہیں وہ اپنے دو میچز میں سے نئی انجری کی وجہ سے وہ باہر نکل گئے ہیں اور تقریبا انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ وہ عوانستان کے گینس بھی نہیں کھیلیں گے اور آسٹریلیا کے گینس بھی نہیں کھیلیں گے تو انجریز کا اسی طرح کین ویلیمسن جو ہے ان کا کہا جا رہا ہے کہ وہ فرس ویک آف نومبر جو ہے نومبر جو ہے یا سیمی فانی سے پہلے آویلیبل ہو تو سیچویشن بہت زیادہ ساری ٹیموں کے لئے مشکل ہے انجریز بھی ہوں گی میچز بہت زیادہ ٹف ہیں نو میچز ہر ٹیم نے کھیلنے ہیں اور پھر کہا یہ بھی جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ کہ فینس ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عبرار احمد کو جو ہے وہ فخر کی جگہ ڈالا جائے اور کیونکہ پاکستان اس وقت بالنگ جو ہے وہ سٹرگل کر رہی ہے تو بالنگ پاکستان کو امپروف کرنی ہوگی بہتر کرنی ہوگی اور اس میں اگر عبرار آ جائیں اور فینس جو ہیں یہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہ عبرار اور اسامہ دونوں کو ٹیم میں کھیلنا دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ ابھی تک ایسا لگ نہیں رہا کیونکہ ابھی تک تو اسامہ کو بھی چانس نہیں ملا پلائیم 11 میں تو hope for the best اور انڈیا کو congratulations کہ ابھی تک وہ چاروں میچز جیت گئے اس کے علاوہ نیوزلینڈ ٹاپ پہ ہے وہ بھی چاروں میچز اپنے جیت گئے تو situation بہت زیادہ interesting ہے اس میں کوئی بھی ٹیم جیسے do or die ہے آسٹریلیا کے لیے اگر وہ یہ میچ آج کا پاکستان کے اگنسٹ اگر ہار جاتے ہیں تو وہ تین میچز ہار کے بہت زیادہ difficult position میں چلے جائیں گے جبکہ ساؤت ایفریکہ کا سیٹڈے کو بہت important میچ ہے انگلینڈ سے اگر وہ ہار جاتے ہیں تو وہ بھی مشکل میں آ جائیں گے اور انگلینڈ تو already بہت زیادہ مشکل میں کیونکہ انگلینڈ کے اپنے چار میچز ہیں وہ سری لنکا سے ہے اس کے بعد ان کا ساؤت ایفریکہ سے ہے پھر انڈیا سے ہے اور اس کے بعد آسٹریلیا سے ہے تو انگلینڈ بھی بہت زیادہ اس وقت difficult position میں ہے کہ وہ بھی do or die situation میں ہے کہ اب مزید کوئی میچ ہو اور نہیں ہارنا چاہتے تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا بہت شکریہ